اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ مجھے کہتے ہیں فرحان خان پروگرم سائبر کرائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سائبر کرائم پروگرم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سائبر کرائم جو کمٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کمٹ کیا جاتا ہے اور ایسے بہت سے فراڈ جو انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آج ہمارے سوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر جناب سردار اکرام اللہ خان صاحب کو آپ سائبر کرائم ایکسپرٹ ہے سی او انفو گروہ ہے اور جاپ ٹرینر بھی ہے ویری وارم ویلکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر خیریہ سے ہیں سر سائبر کی اس دنیا میں انٹرنیٹ کی بھرمار جو چل رہی ہے اس میں فراڈ بہو زیادہ ہو رہے ہیں تو آج چاہیں گے ہم آپ سر جاننا کہ کون کون سے فراڈ جو بہت امرجنگ فراڈ ہیں خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں ہمارے ویورز کو بھی پتا چلیں اور جو مین امرجنگ ایک دو فراڈ ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح اس کی روک تھام ہو سکتی ہے ایک یوزر ہے کس طرح بچ سکتا ہے جی تھانکیو سو بیری مجھ سب سے پہلے تو اس سے پہلی بھی ہم لوگ پروگرام اسی ٹوپک پہ کیا تو ویورز کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اتنا ہونر اتنی محبت دی گئی تو ہم دوبارہ بھی اس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر فراڈ کی ڈیفرنٹ فرانس اپ ٹائپس ہیں کافی ساری ٹائپس ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل میں شاید بات کی جاتے تب ہی اس کا فائدہ ایدروائز نہیں ہوگا ہم ان ٹائپس میں سے کچھ ٹائپس آئی ڈسکس کریں گے جس کی سب سے پہلی ٹائپس ہے فیشنگ آل آور دا ورلڈ سروے کے مطابق 99% آل آور دا ورلڈ پاپولیشن 99% پاپولیشن فیشنگ کے یا سمشنگ کے اٹیک کو یا ہیکنگ کو جج ہی نہیں کر پاتی آل آور دا ورلڈ جی ایکسپورٹس بھی نہیں کر پاتے جی بلکل کوئی اس کو جج نہیں کر پاتے اور ہیکنگ کے اندر 99% ہماری ہیکنگ سٹارٹ ہی اسی چیز سے ہوتی ہے فیشنگ سے فیشنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے فیشنگ سیم اسی طرح ہے جیسے ہم ایک ایک فیش ہک کے اوپر کوئی کھانے والی کوئی ٹکڑا یا کوئی گزار لگا کے پانی میں پھینک دیں اور جو بھی فیش اٹریکٹ ہوتی اور اگوا کھاتی اور اس فیشنگ کے اندر اس فراڈ کے اندر بڑا سمپل سا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے جب آپ اپنا ایک ایمیل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے ایمیل اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا نیم ایمیل رکھ سکتے ہیں آپ جس کو بھی ایمیل سینڈ کریں گے تو اس کے پاس ایزی پیسہ یا ایچ بیل یا ایم سی بی بینک یا سٹیڈ لائف انشورنس کچھ اس طرح کے نام کے اس کا اپنی نائم اپیر ہو رہا ہوا آپ کو اکثر ایسی ایمیل ہمارے ویورز کو سب کو ایک ایک دفعہ تو ضرور ایسی ایمیل رسیو ہو چکی ہوگی کہ آپ نے اتنی کی لوٹری ون ون کر لی اتنا پرائز نکل آیا آپ کا جوب ویزا آ گیا آپ کا کوئی ڈیفرنٹ اس طرح کا پیکج ہے اس طرح کی ناؤسمنی کے جاتی ہے انفورچونٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایمیل ایچ بیل لکھو تو ایچ بیل سے افیشل آئی ہوگی انٹل انلس ہم اس کے نیم کو پر کلک نہیں کریں گے تب تک اس کا ایمیل ایڈریس اپیر نہیں ہوتا جس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے شہر افیشل ایمیل ایڈریس ہے وان ٹنگ سیکنل اس میں اکثر انہوں نے آپ کو فارم فل کرنے کے لیے دیا جاتا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے یا ایک لنک دیا گیا ہوتا ہے کہ جسٹو کلک آن دس لنک فور پروسیڈک وردہ اب اس لنک پر آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کی انفورمیشن وہاں سے فیچ ہونا سٹارٹ ہو جاتی اور ساری چیزیں اب سمشنگ یا فیشنگ کے اندر میں کیوں کہہ رہا تھا نائنٹی نائن پرشنٹ نائنٹی نائن پرشنٹ کا ریزن یہی اسی طریقہ ہے جن ایمیل ایڈریسز ہے یا جن نیم سے ہمیں وہ ایمیل آ رہی ہوتی ہے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے یا افیشل ایمیلز ہیں until unless ہم اس کے نیم کو پر کلک کر کے چیک نہ کریں تو ایک لنک کے ذریعے آپ کی انفورمیشن اس طریقے سے فیچ کی جاتی ہے اچھا صدار صاحب یہ جو انفورمیشن فیچ کی جاتی ہے اب یہ بہت پرانا نہیں ہو گیا کافی عرصے سے ایمیلز آ رہی ہیں لوگ کلک کرتے ہیں ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے اب تھوڑے سے لوگ سمجھدار نہیں ہو گئے ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے گئے شاید ہم سمجھدار ہو گئے ہوں گے ایک سپیسف چنگ تو ابھی بھی سمجھدار ہو گئے ہو گئے لیکن ابھی بھی وہ سیلفش لوگوں کا یا وہ ایک بہت بڑا چنگ ابھی بھی ویویلیبل ہے جو اس چیز کے اوپر اکثر آپ نے دیکھو گا جی کہ ہمیں ایک میکزین یا کوئی فوٹو یا کوئی بھی ایسی چیز چاہیے ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اپنے فیس بوک یا جی میل کے تروں لاغ ان کریں اور پھر سب سے بڑی شاید ہماری غفلت یا بے وکوفی ہوتی ہے ہم نیو ٹیم میں اپنا جی میل یا فیس بو خود لاغ ان نہیں کرتے بلکہ وہ جو فیشر ہے یا جو اٹیکر ہے جس جس لنک کے تھو ریڈریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اسی پیج کے اوپر لنک پہ کلک کر کے اپنا لاغ ان اور پاسورڈ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اب آبیسلی فراڈ ہوئی ہے لیکن اس کی ٹائپ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے آپ کو کوئی پون ووٹی آفر کروائی جائے گی یا آپ کو کوئی میکزین آفر کروائی جائے گی یا آپ کو جوب آفر کروائی جائے گی یا بک کہ اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنا یہ جو آفر ہوتی ہے رینڈم لی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہوتی ہیں خاص جن کو چن لیا جاتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ گویسٹین ہے ہمارے گوگل کو پر ہم انٹرنیٹ کو پر جس طریقے سے جس بہیوئر کے ہم لوگ ہیں ہمارا وہ ڈیٹا سارا نوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کمپنیز پر ڈیٹا سیل کرتی ہیں اب اگر مجھے فرانس آپ کا پتہ چل جائے کہ فرانس آپ کمپلیٹر کو پر کس طرح کے چیز میں انٹرسٹڈ ہیں میں آپ کو اسی انٹرسٹ کے ریلیٹڈ ایمیلز بھی بیجوں گا اسی ریلیٹڈ آپ کو کونٹنٹ بھی بیجوں گا جس کے ذریعے آپ اس وشنگ کے آپ ایک دفعہ لاغ ان کریں اس کا یہی حل ہے کہ آپ ایوائیٹ کریں لنکس جو آتے ہیں انٹل نالنس ہم اس کو ویری فائنہ کریں کہ اریجنل لنک ہے یا نہیں اور اریجنل ایمیل ایڈریس سے وہ آیا یا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ایوائیٹ کریں میکسیمم لوگ یہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کوئی بھی ایسا لنک جس کے باہرے میں آپ نہیں جانتے جس کا آپ کو نہیں پتا اور آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ کام تو ایوائیٹ کریں ایسا لنکس پہ وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور کونسا ایمیرجن جو سائبر کرائیم جو فراڈ ہے علاوہ سب سے ہوت اور ہمارے ڈیلی بیسز پہ ڈیلی روٹینز میں جو فراڈ چلنے والا ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے موبائل ایپ جو موبائل ایپ کے ذریعے فراڈ ہوتا ہے فار ایگزیمپل ابھی فیس بک یا ووٹس اپ بنانے والی کمپنی صرف ایک ہی ہے جس نے ووٹس اپ مسینجر بنائے یا فیس بک مسینجر بنائے یا سکائپ بنائے انٹرسٹنگلی جب ہم گوگل پلے سٹور کے پر ووٹس اپ یا سکائپ یا کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیں اسی چیز کا ایپس یا اس چیز کا سوفویر کوئی بلکل ایسی ہوتا ہے اب کمپنی ایک بنانے والی ہے سجیشن میں ہاوزنٹ آ رہے ہیں اب یہ تھوڑی سی فیشی فیشی چیز لگ رہی ہے کہ یار اس کے بیکنڈ کے اوپر کیا ہے ایکچولی اس کے بیکنڈ کے اوپر اس طرح ہے کہ جی یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنی سے اس کا کوڈ کریک لے لیتے ہیں یا پرچیز کر لیتے ہیں فار ایگزمپل آپ ووٹس اپ کے آنر ہیں تو آپ کے ووٹس اپ کمپنی جو ایپ والا کوڈ ہے وہ میں نے ساتھ اپنے پاس اپنے ایپ کے اندر کنفیگر کیا اب ہی دو کام کرے گا جب آپ میرے والے کوڈ کے طرح انسٹال کریں گے لوگو بھی سیم نظر آ رہا ہوگا ساری چیزیں سیم نظر آ رہی ہوں گی جب آپ اپنے موبائل میں وہ ایپ انسٹال کریں گے وہ سیم اریجنل ایپ کی طرح ٹریڈ بھی کرے گا بہیو بھی کرے گا اور آپریشن بھی اسی طرح کرے گا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایپ صرف آپ نے مفتمی تو نہیں دینی تھی اس ایپ میں کچھ سسپیشس کوڈ ایٹ آج ہوتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کے ڈوائس تک پہنچتے ہیں وہ ساتھ ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں اور اس ایکزیکیوشن کا حیکر کو ایڈوانٹر یہ ملتا ہے that you are going to permit his or her to access your photos your content on your personal data تو یہ سب سے بڑا فروڈ ہے جو ہم اندہ دوندہ میں کوئی بھی game نظر آتی یا کوئی ایپ نظر آتی ہے جو ہمیں first number پہ نظر آ رہی ہوتی ہم اس کو click کرتے ہم اس کو click کرتے ہم انسٹال کر لیتے ہم نے کبھی یہ verify نہیں کیا کہ یار کیا میں original ایپ انسٹال کر رہا ہوں company کی یا نہیں انسٹال کر تو اس آسات میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں کیسے بتاتا چلے گا یہ ایپ original ہے یا نہیں یہ پوچھنا جا رہا تھا تو آپ کوئی بھی ایپ جب انسٹال کرنے لگتے ہیں تو اس کے ایپ کے آئیکن پہ click کریں آئیکن پہ click کرنے کے بعد آپ دو چیزیں نظر آ رہی ہو ایک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے install green color کے ایک button نظر آ رہا ہوتا ہے install سے اوپر button کر کے company کا name لکھا ہوتا ہے آپ کبھی غور سے دیکھیں گے original companies جتنی بھی ہیں ان کے تمام product کے ساتھ inc کا keyword it ہے inc i stand for india and nigeria and c for canada inc for example اگر facebook messenger ہے تو وہاں پہ لکھوگا facebook inc skype inc whatsapp inc یہ original کی نشانی ہے اور google play store ان ان سارے code کو verify کر چکا اگر اگر اپنے experience کرنے باقی اس میں سے کسی اور آئیکن پہ کلک کریں اور آپ اس کے company کا نام دیکھیں وہاں پہ انڈیا بنگلہ دیش new inc new facebook exploded facebook messenger power facebook messenger کچھ اس سوال یہ یہ کس طرح آجاتے جب ایک company launch کرتی ہے licenced ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ وہ آگی جب آپ اس کو سپوز ایوٹ سی آپ ڈاؤنلیٹ کرتے ہیں تو باقی کی جو آٹ دس بیس companies آجاتی ہیں وہ options کیا ہوتی ہیں وہ کس طرح آجاتی ہیں یہ اس لوگو اٹھاتے ہیں لگاتے پکڑتے اور اس کو پر پلیس کر لیتے لوگو کو کوئی پبندی نہیں ہو اس وجہ سے ہم میرے یوزرز کو یہ ایپ ایدر ایدر اریجنل ہے یا فیک ہے تو اس کے لئے بیس پارٹ یہ ہے کہ ہم جب بھی انسٹال کرنے لگیں تو اس کا name ہو تا فیس بک یا کوئی جو بھی کمپنی اس کمپنی کا name space آئی انس آج یہ گوگل پر لکھیں گے ہم نہیں ہم گوگل پلے سٹور پر جیسی جاتے ہم نے ووٹس اپ ٹائپ ٹائپ وٹس اپ جب تک یہ لائن نہ لکھ تب تک آج یہ originality کی نشانی ہوتی اور دوسری کمپنی آئین سی نہیں لکھ سکتی ٹھیک ہے ٹھیک یہ بھی کھر سکتی ہیں فارجمبل فیس بوک آئین سی نیو فیس بوک آئین سی لکھ سکتی ہیں اچھا وہ انڈیا فیس بوک آئین سی نیو فیچر فیس بوک آئین سی لکھ سکتی سکتی لیکن ارجنل جو ورڈز جو کمپنی کے پاس ریجسٹر ہوئے ہیں کوپی رائٹس ہیں فیس بوک آئین سی وہ یہ یوز نہیں کر سکتی آئین آئین سی آئین دوسری کمپنی اچھا ڈیفرنس کیا ہوتا کولیٹی میں فرک ہوتا ہے سپوز فیس بوک ووٹس اپ کوئی بھی آپ سوففر کھوڈا خاص ایسی میں کوک بناؤ اور باہر والی کوک پرچیز کروں اس میں ڈالوں کوک اور اس کے اندر ساتھ زہر بھی آئیڈ کر دوں اب اس میں ٹیس میں کوئی نہیں لگے گا لیکن کچھ دیر بعد آپ کو فرق بتا چلے گا اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈیفرنس جب وہ آپ کی سیکیورٹی پرنس میں آسکتے ہیں ایپ کوٹ ضرور ہوتا ہے وہ ایکزیکیوٹ آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے بٹ ایکزیکیوشن کے ساتھ چونکہ جو اس کا کام تھا وہ پرفارم تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ ایکسرا چیز ہے جب ہم جو فیس بوک کا ایشو چلا اس کے اندر آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے وات سیپ کے اوپر بھی ام شور آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے سیکیورٹی پھر ہمیں کس سے ملے گی ہمیں آئی این سی سے سیکیورٹی ملے گی فیک دوسری کمپنیز ان سے سیکیورٹی ملے تو سیکیورٹ کہیں پھر بھی نہیں فیس بوک تو خود بھی کلیم کر چکا جی کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے کمپرومائز ہو ہے وہ ایکسیس بھی سارے چیزیں بھی ہو اگر آپ پروفیشنل اوورال اس کا سلوشن مجھ سے پوچھیں گے تو سیمپل ایک پرسنل نمبر کسی تو سر وہ جو آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ آپ کی پہچان آپ کنی کمپرومائز کرنا پڑے اس کا مطلب ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑے گا یہ بڑا کلیر کٹ ہے فیس بوک کوٹ کے اندر اس چیز کو ایڈمیٹ کر چکی ہے کہ کوئی بھی یوزر جب میرا فیس بوک انسٹول کرتا ہے تو ایک ایک بہیویر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بہیویر نوٹ ہوتا ہے اور پھر کمپنیز کو اس ڈیٹا تک کی ایک سی بھی ہوتی ہے اچھا اب جب انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے تو آپ فیس بوک اس کو پر کام کر گا کہ لوگوں کی سیکیورٹی کا پر کورٹ نے اس پر می نوالج یویس کوٹ کے اندر جہاں پہ سینیٹرز کے سامنے ان کی ساری پورسیڈنگز چل رہی تھی اور ہائرنگز چل رہی تھی اس کے دوران انہوں نے یہ چیز مارک زکر برگ انہوں نے بھی اس چیز کا پرومیس کی ہے کہ ہم سیکیورٹی پہ پہلے بھی کمپرومیز نہیں کیا اس پہ کام کر رہے ہیں اور فردر مور اس کو انکریز کرنے کی ہم ٹرائی کر رہے ہیں ان کی طرف سے بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے جو امرجنگ سائبر کرائم ہے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں خاص طور پر کوئی ایک اور فراڈ بہت آسان سا ہے بہت مزیدار سا ہے ہمارے ویورز کو چاہیے وہ ضرور جا کے ٹرائی کریں ہم اپنے ٹرائی کریں مزیدار فراڈ جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزیدار اس طریقے سے ہماری نورملی ایک habits ہوتی ہے ہم اپنے social میڈیا جتنی account یا جتنی login password ہم اپنے personal laptop save کر دیتے ہمیں بار بار use کرنے ٹائپ نہ اس لیے ہم save کر دیتے آپ کسی کا بھی laptop پکڑیں اپنے laptop پکڑیں اس کے google chrome آپ use کرتے ہیں تو آپ اس کی setting میں جائیں سیٹنگ کا tab scroll down کریں گے تو end پہ more option کا نظر آرہا ہوتا ہے option آپ اس پہ click کریں اس کو scroll down کریں تو وہاں پہ manage password کا option ہے manage password پہ klik کریں گے تو جتنے passwords آپ کے save ہیں email address اور اس کے سامنے password type ہوں steric format جو کہ نظر نہیں آرہے ہوتے but اس steric format کے right corner پہ دیکھیں تو ایک eye کا نشان آنکھ آپ اس پہ klik کریں تو آپ کا password as اگر آپ بھول گیا ان case جی اگر آپ بھول گیا بھول بھی گیا اور دوسرا بھی expect بتاتا میں فرحان صاحب سے پانچ منٹ کے لیے لیپ ٹوپ یوز کے لیے لیے تو مجھے ایک ایمیل سند کرنی اور مجھے آپ اپنا لیپ ٹاپ دیجئے گا یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو گیجٹ اپنا جانتے ہیں جن سے آپ اتنی شناسائی نہیں ہے اتنا ٹرس ورد آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ چوری ہونے خدشہ ہونے ایسی ہے بلکل ایس پہ احتیاط کرنا ضرور بلکل احتیاط کرنا جی اور سب سے بیس پریکٹس یہ کہ ہم اپنے پاس ورڈ اور لاغن کبھی سیو موڈ پہ اپنے سسٹم میں نہ رکھیں ہمارا سسٹم کبھی چوری بھی ہو سکتے کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتے تو کبھی ہم سیو موڈ پہ نرکے خود ہمیشہ ٹائپ کر لیں تو لیے تھی آپ لوگ نے احتیاط کرنی ہے احتیاط سے کام کریں تو یقینا آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کا ڈیٹا بھی سکیور ہوگا اور آپ بھی سکیور ہوں گے خاص طور پر انٹرنیٹ پہ جو فروڈ ہو رہے ہیں ان سے بچنی کی کوشش کریں بچنا اپنے خود ہے احتیاط اپنے خود کرنی ہمارا کام آپ کو انفرمیشن دینا جو آج ہم نے آپ کو دی اس طرح مزید انفرمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہیں گے اپنے مذہبان فرحان خان کو دیجئے گا اجازت زندگی رہی تو آپ سے پھرمو لے گئے ٹرلین اللہ نگبان پاکستان زندہ بار